جنرل کمہ جوید باجوہ آرمی چیف نے دیشت گردی کا نہ صرف ناقابل فراموش اس کو ختم کرنے کے لیے کام کیا ہے بلکہ ہر سطح پہ معاشی طور پہ دیکھ لیں اور خاص طور پہ جہاں بھی ضرورت پڑی ہے وہ جو بھی حکومت آئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جمہوریت کے لیے ان کی حدمات الگ ہیں اور عالمی سطح پر ملک کے اور قوم کے وقار کو بلند کرنے میں ان کا بہت اہم رول ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں اور یہ لوگوں نے عجیب ایک منطق بنا لی ہے کہ کمر جوید باجوہ صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کے خلاف بات کرنا جو ہے یہ ایک سپائی سے لے کے آفیسر سے لے کے تو پوری فوج کے خلاف آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور پوری فوج کا مرال آپ ڈاؤن کرتے ہیں جو چیف ہوتا ہے اصل میں وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نشانہ بنانا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ملکی دفاع کو کمزور کرنا چاہتے ہوں میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا خاص طور پہ کہ معاشی طور پہ باجوہ صاحب کی جو خدمات ہیں انہوں نے یورپین یونین سے لے کے اور جتنے عرب ممالک ہیں وہاں انہوں نے جا کے پاکستان کے لیے جس طرح فانڈز کٹھے کیے جس طرح ہر مشکل وقت میں انہوں نے جمہوری حکومت کا ساتھ دیا اور ان کو گائیڈ کیا ان کے لیے بھاگ دوڑ کی اور ان کو مضبوط کیا اور یہاں میں یہ بات خاص طور پہ کرنا چاہوں گا کہ نون لیگ جو ہے عمران خان کے بیانات کو توڑ موڑ کر آرمی چیف کے خلاف استعمال مت کریں عمران خان کہہ چکے ہیں دو ٹوک لفظوں میں کہ فوج ہی اصل ہماری طاقت ہے اور وہی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے اور ہماری پوری ہمدردی اور ہمارا پورا ساتھ فوج کے ساتھ ہے بلکہ میں تو یہاں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف نواز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اپنا ڈاؤن لیکس والا دیکھیں وہاں سے آپ شروع ہوئے ہیں اور آپ کے جو بیانییں بدلتے رہے ہیں فوج کے خلاف کیا کیا آپ اشارے کر کے ان کو کہتے رہے ہیں اور پھر بھی انہوں نے جہاں جمہوریت کی بات ہوئی مضبوط کرنے کی تو اس مجودہ حکومت کو بھی متحرک ہیں ان کی جو بھی نلیکیاں اور بیوکوفیاں ہیں باوجود اس کے باوجود اس کے کہ جو ان کو پتہ سارا کچھ بھولے نہیں ہیں وہ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک امن ہو اور پاکستان ترقی کرے اور جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں کیا یہ خدمات کم ہیں کوئی خدا کا خواب کریں آپ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو موسیقی موسیقی